اسمی اللہ رحمان وحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج کے لیکچر میں ہم لوگ ڈسکلس کریں گے سوفٹویر ڈیزائن سوفٹویر ڈیزائن کیا ہوتا ہے ان سوفٹویر انجیننگ تو یہاں پہ اگر آپ لوگ دیکھیں تو ڈیزائن بیسیکلی یوزر کی ریکوائرمنٹس کو ٹرانسفارم کرتا ہے ان اسوٹیبل فارم اور یہ پھر بعد میں پروگرامر کو ہیلپ کرتا ہے انکوڈنگ ٹائم اور انکوڈنگ ٹائم اچھا سوفٹویر ڈیزائن فیز سوفٹویر ڈیزائن فیز سوفٹویر ڈیویلپمنٹ لائف سائیکل کا پہلا فیز ہے جو آپ کی کانسنٹریشن کو موو کرتا ہے پھر آپ کے پاس یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ جو سوفٹویر ڈیزائن ہے اس کے ڈیفرنٹ لیولز آ جاتے ہیں بیسیکلی تھری لیولز ہوتے ہیں آپ کے پاس ارکیٹیکٹرل ڈیزائن لیول ہوتا ہے ہائی لیول ڈیزائن ہوتا ہے اور ڈیٹیل ڈیزائن ہوتا ہے ان تینوں کو ون بائی ون دیکھتے ہیں تو ارکیٹیکٹرل ڈیزائن میں کیا ہوتا ہے یہ ہائی ایسٹ ابسٹریکٹ وریان آپ سسٹم ہوتا ہے ابسٹریکٹ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ریپریزنٹنگ جسٹ ایسینچل پیچرز کے آپ جسٹ ایمپورٹنٹ انفرمیشن کو ہائیلائٹ کرتے ہیں ویڈاؤڈ انکلیوڈنگ ایکسپلینیشن آپ اس میں ایکسپلینیشن نہیں ڈالتے کہ اس بات کا بیگراؤنڈ کیا ہے یہ آئی کہاں سے ہے کس نے کی کس طرح سے کی جسٹ پوائنٹ ٹو پوائنٹ آپ بات کرتے ہیں یہ بات ہے اور اس طرح سے ہے یہ ہوتا ہے ابسٹریکٹ کا مطلب ان سوفٹریکٹ سے کیا مراد لیتے ہیں تو یہ کیا ہے ہم نے یہاں پہ کہا کہ ہائیسٹ ایبسٹریکٹ وریان آپ سسٹم ہے تو پھر اس میں آپ کے پاس کیا کرتے ہیں آپ کے اپنے سسٹم کا ایک ابسٹریکٹ ویو دکھاتے ہیں کہ میرا سسٹم یہ یہ فنکشنالٹیز پرفارم کرے گا تو یہاں پہ آپ کے پاس یوز کیسیز وغیرہ آ جاتے ہیں ایکسپلینیشن وغیرہ نہیں ہوتی افتر دیٹ یہ کیا کرتا ہے یہ ارکیٹیکٹرل ڈیزائن جو ہے یہ ایڈنٹیفائی کرتا ہے کہ آپ جو سسٹم بنانے جا رہے ہیں اس کے جو کمپوننٹس ہیں وہ آپس میں کیسے انٹریکشن کرتے ہیں اب آپ کو اپسٹریکٹ ویو مل گے آپ نے سسٹم کا کمپوننٹس کی انٹریکشن بھی پتا چل گئی تو ان دونوں چیزوں کے بعد آپ کا جو آئیڈیا ہے about your system جو آپ پروپوز سسٹم بنانے جا رہے ہیں وہ یہاں پہ اور زیادہ کلیر ہو جاتا ہے آپ کو اور زیادہ اچھے سے پتا چل جاتا ہے کہ کون کون سے یوزر ہیں کیسے انٹریکٹ کریں گے اور جو بھی کنفلیٹس جو بھی کنفیونس بغیرہ ہوتی ہیں وہ یہاں پہ ارکیٹیکٹرل ڈیزائن میں آپ کی کلیر ہو جاتی ہیں ارکیٹیکٹرل ڈیزائن کے بعد ہم ہائی لیول ڈیزائن تیار کرتے ہیں ہائی لیول ڈیزائن میں ہمارے سسٹم میں جتنے بھی کمپوننٹس یوز ہو رہے ہوتے ہیں ان کی ڈیٹیل ایڈ کی جاتی ہے ان کی ڈیٹیل بتائی جاتی ہے پھر ہر کمپوننٹ میں جو سب کمپوننٹس یوز ہو رہے ہوتے ہیں ان کی ڈیٹیل بتائی جاری ہوتی ہے کون کون سے سب کمپوننٹس ہمارے سسٹم میں یوز ہو رہے ہیں وہ ساری ڈیٹیل جو ہے وہ ہم ہائی لیول ڈیزائن میں بتاتے ہیں ارکیٹیکٹرل ڈیزائن میں جو ہم نے بات کی کہ ابسٹریکٹ ویو ہوتا ہے یہاں پہ ہائی لیول ڈیزائن میں وہ ابسٹریکٹ ویو جو ہے وہ لیس ہو جاتا ہے کیونکہ ڈیٹیل یوز ہو رہی ہوتی ہے ڈیٹیل بتا رہے ہیں ہم ہر کمپوننٹ کی ہر مادیول کی کون سا مادیول ہے کس طرح سے ورکنگ کر رہے ہیں تو پھر ابسٹریکٹ ویو نہیں رہتا ابسٹریکٹ ویو جو ہے وہ لیس ہو جاتا ہے بیسیکلی ہائی لیول ڈیزائن جو ہوتا ہے یہ چیز بتا رہا ہوتا ہے کہ مادیولز کس طرح سے کام کر رہے ہیں اور مادیولز کے اندر جو سب مادیولز ہیں وہ کس طرح سے کام کر رہے ہیں اوکے اوپٹر دیٹ ہمارے پاس آتا ہے ڈیٹیل ڈیزائن ڈیٹیل ڈیزائن جو ہوتا ہے نا یہ ڈیل کرتا ہے with implementation part of the system یہ specify کرتا ہے all internal parts of system ان کی properties ان کے relationship اور مادیولز کے جتنے بھی processes چل رہے ہیں اور جو algorithm جو data structure use ہو رہے ہیں وہ سب ڈیٹیل ڈیزائن میں بتایا جاتا ہے ٹھیک ہے جیسا کہ اگر ہم اپنے system میں database use کر رہے ہیں تو ہم اپنے ہم نے database کی ڈیٹیل ڈیزائن میں آ جائے گی activity diagram ہم نے بنانی ہوتی ہے activity diagram میں ہم نے اپنے module کو represent کرنا ہوتا ہے تو وہ ساری چیزیں جو ہے وہ ڈیٹیل ڈیزائن میں آ جاتی ہیں آپ کا جتنا بھی logical structure آ رہے ہیں وہ سارا ڈیٹیل ڈیزائن میں آ جاتا ہے تو یہ software design کے three levels تھے اور یہ ایک ایسی technique ہے جس میں ہم proposed system کو multiple independent modules میں divide کر دیتے ہیں سیم ایسے ہی ہے جیسے کہ ہمارے پاس ایک لال task ہو اور اس کو ہم multiple small task میں divide کر دیں اور ان چھوٹے چھوٹے task کو پھر ہم solve کرنا شروع کریں گے تو ہمارا جو لال task ہے automatically وہ کیا ہو جائے گا solve ہو جائے گا یہاں پہ اگر میں ایک example code کروں login کی آپ نے بہت سی websites پہ دیکھا ہوگا کہ آپ کو website پہ enter ہونے کے لیے پہلے login کرنی پڑتی ہے login سے پہلے پھر آپ کو registration بنانی پڑتی ہے تو registration then login جب login آپ کی بن گئی تو وہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس ایک اور option ہوتا ہے forget password کا option ہوتا ہے آپ کے پاس اب یہ different functions ہیں جو ایک login function کے ساتھ link کر رہے ہیں registration ہے forget password ہے تو یہ complete جو ہے ایک module ہے جسے ہم login module کہیں گے تو جب آپ website پہ login ہو جاتے ہیں تو آگے آپ کو different functionalities ملتی ہیں وہ جو different functionalities ہیں ان کا login کے ساتھ کوئی بھی link نہیں ہوتا login آپ کو next بھیجنے کے لیے website پہ move کرنے کے لیے use ہوتی ہے تو اب login جو module ہے یہ آپ کے پاس ایک independent module ہے اوکے فردر جب آپ گئے آپ کے پاس different functionalities آئی وہاں پہ آپ کے پاس about us ہوگا contact us ہوگا اسے ہٹ کے different functionalities ہوں گی تو یہ about us بھی ایک different module ہے contact us بھی ایک different module ہے feedback دینا چاہا رہے ہیں وہاں پہ زائرہ contact us میں ہوگا feedback option بھی ہوتا ہے تو یہ different modules جو ہیں independent independent different module جو میں یہاں پہ بات کر رہا ہوں یہی چیزیں ہیں کہ ہر جو module ہے ایک different functionality perform کارا رہا ہے website پہ لیکن پھر بھی وہ آپس میں linked ہیں ٹھیک ہے اب اگر آپ نے کوئی بھی change کرنا ہے جیسے کہ login میں اگر آپ نے change کرنا ہے تو اس کا about us کے ساتھ کوئی link نہیں ہے اگر آپ نے contact us میں change کرنا ہے تو اس کا login اور about us کے ساتھ کوئی بھی link نہیں ہے تو یہ کیا ہیں independent modules ہیں آپ کے software میں جو بھی آپ ویب موڈرائزیشن کے پہلا تو یہ ہو گیا کہ easier to maintain یہ بات میں نے بتا دی کہ اگر آپ ایک میں change کریں گے تو دوسرے کے ساتھ دوسرے کو change کرنا ضرور نہیں ہے آپ دوسرے میں بھی change کرنا پڑے گا آپ جس module میں change کرنا چاہ رہے ہیں آپ اس کی حد تک مہد دیں یہ پھر کیا ہو جاتا ہے کہ understanding easy ہو جاتی ہے components independently divide ہو ہیں تو آپ easily understanding ہو رہے جاتا آپ نے اس پہ focus کرنا ہے اور اس میں change کرنا ہے آپ کو باقی modules چھڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی آپ کو یہ konfiren ہوگی کہ problem آ کہاں سے رہا ہے اور میں دوبارہ سے دیکھوں یہ بنا کیوں scratch سے میں دیکھنا شروع کروں اس system کو سمجھنے کی کوشش کروں آپ جس modules کو study کریں اور وہاں سے اپنا problem fetch کر لیں ایک اور فیکٹر بھی ہو سکتا ہے maintenance میں کہ آپ کی جو team ہے وہ change ہوگی ہے اس پتا کہ سسٹم کا background اس نہیں پتا اس کے سامنے صرف modules والا آپ کا document ہے وہ modules کو چیک کرے گا آپ اسے آپ نے بار بار کیا کرنا ہے repeat کرنا ہے according to requirements تو آپ کو اسے rewrite کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر آپ نے اسے 10 بار اسے rewrite کریں گے ایک ہی بار آپ نے لکھ لی ہے بس reference دیکھیں آپ کیا کریں اس کو use کر سکتے ٹھیک ہے آپ نے جتنی بار use تو آپ rewrite again and again کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ آپ دیکھیں تو یہ different advantages تھے modernization کے then software design میں آپ کے پاس next concept آتا ہے that is concurrency پہلے ہم لوگ جو بھی software design کرتے تھے وہ ایسے design کرتے تھے کہ sequential execution ہوتی تھی اس میں آپ پروگرام کا ایک portion execute ہوتا تھا then آپ کے پروگرام کا next جو portion ہے وہ execute ہوتا تھا one by one execution ہوتی تھی parallel execution اس میں alone نہیں تھی اب اس میں ظاہر ہے parallel execution نہیں تھی تو time زیادہ لگ رہا تھا تو پھر concurrency ہے concurrency programmer اور designers کے لیے بہت ضروری ہے اور concurrency کا جو concept ہے یہ آپ time and money دونوں save کرتا ہے اب یہاں پہ ایک example ہے جیسے کہ spell checker ہے تو ms word تو سب نے use کیا ہوگا وہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے آپ typing start کرتے تو ساتھ میں وہ آپ کو error شو کر دیتا تو یہ دو process ہوتے ہیں ایک typing آپ کر رہے ہیں copy paste کر رہے ہیں اور ساتھ میں آپ کی spell checking بھی ہو رہی ہے تو یہ parallel processing جو ہے work کر رہی ہے پھر modernization میں ہمارے پاس next concept آجاتا ہے that is coupling and cohesion cohesion word جو ہے اس اندر بات ہو رہی ہے ایک single module کی بات ہو رہی ہے کہ within module various functions various methods various attributes انہیں ہم کس طرح سے group کر رہے ہیں تاکہ وہ ایک proper module کی طرح کام کرے ایک team کی طرح کام کرے within single module بات ہو رہی ہے تو coupling پھر کیا ہوتا ہے coupling یہ ہوتا ہے within modules وہ ایک single module تھا cohesion single module تھا اب یہ دو یا تین modules کے درمیان بات ہو رہی ہے کہ وہاں پہ ہم کس طرح سے working کر رہے ہوتے ہیں تو کیا بات ہوئی کہ دو یا دو سے زیادہ modules کے درمیان جو dependencies ہوتی ہیں ہم coupling میں اس کی بیوٹس اس کی values کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو design میں پھر کیا ہوتا ہے ہمیں design میں high cohesion چاہیے ہوتا ہے اور low coupling چاہیے ہوتی ہے یہ point یاد رکھنا ہے تو cohesion کو اگر by definition ہم دیکھیں تو cohesion کیا ہوتا ہے cohesion is a measure of functional strength of module then then اس کی different types آ جاتی ہیں ہمارے پاس یہاں پہ دیکھیں different types ہیں ہمارے پاس logical cohesion logical cohesion کیا ہوتا ہے all elements of module perform similar operations جیسے کہ error handling ہو گیا data input ہو گیا data output ہو گیا تو ایسے کیا نام elements جو same functionality perform کر رہے ہوں انہیں آپ ایک module میں adjust کر رہے کرنے کی کوشش کرتے ہیں then آپ کے پاس temporal cohesion آ جاتا ہے جو same time پہ occur ہو رہے ہوتے ہیں انہیں آپ پھر کیا کرتے ہیں ایک module میں adjust کرنے کی کوشش کرتے ہیں پھر آپ کے پاس جن functions کا algorithm same ہے جو same algorithm پہ کام کر رہے انہیں آپ کیا کرتے ہیں ایک module میں adjust کرتے ہیں then آپ کے پاس communication cohesion آتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے تو یہاں پہ اس طرح سے بات ہو رہی ہوتی ہے کہ جہاں پہ data transfer ہو رہا ہے جہاں information transfer ہو رہی ہو انہیں آپ ایک module میں adjust کرتے ہیں let's say کہ ایک کچھ variables آپ نے declare کیے ہیں اب ان کو کچھ اور modules بھی use کر رہے ہیں یا پھر وہ کہیں اور بھی use ہو رہے ہیں تو آپ اس طرح کرتے ہیں کہ انہیں ایک ہی جگہ پہ adjust کر دیتے ہیں تا کہ بعد میں کمیونکیشن میں کوئی conflicts نہ کوئی problems نہ create ہو اکی تر مارے پاس آتا ہے sequential تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر ایک function کی output ہے وہ next function کے پاس as a input جا رہی ہے ایسے اگر functions آپ میں sequentially relate کر رہے ہیں تو انہیں بھی آپ کیا کر دیتے ہیں ایک پہلے sort آتا ہے then search آتا ہے اور display آتا ہے اور انہیں آپ کیا کرتے ہیں ایک ہی module میں adjust کرتے ہیں تو modules میں adjustment کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ dependencies کم ہو رہی ہوتی ہیں functions میں ہم نا یہاں پہ dependencies کم کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اب یہاں پہ coupling میں بات کرتے ہم within two modules and we will try کہ coupling جو ہے یہ ہمارے پاس کم ہو تو coupling ہوتا کیا ہے dependencies ہوتی ہیں modules کے درمیان جو dependencies ہوتی ہے اسے coupling کہتے ہیں تو ہم try کرتے ہیں کہ coupling کم سے کم ہو modules جو ہیں وہ freely کیا کریں move کر سکیں تو different طرح کی couplings ہوتی ہیں ہم یہاں پہ دیکھیں کہ ہم کہہ رہے dependencies کو کم کرنے کی کوشش کریں تو وہ کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم try کرتے ہیں کہ ہم کم سے کم use کریں یہاں سے start کرتے low to top جاتے اس میں data coupling تو data coupling کیا ہوتا ہے کہ let's suppose آپ کے پاس دو module ہیں m1 and m2 اب آپ کا m1 module ہے پہلے وہ execute ہوگا then آپ m2 module execute ہوگا let's suppose آپ m2 module کو کچھ data چاہیے کچھ variables چاہیے جو m1 کے پاس ہیں تو اب m1 execute ہوگا اس کے بعد m2 کو variables transfer کرے گا then وہ execute ہوگا یہ کیا ہے کہ یہ dependency ہے کہ ایک module جو ہیں وہ دوسرے میں بھی needy ہیں then آپ کے پاس stem coupling آتا ہے تو stem coupling میں data structure جو ہے اس کی بات ہو رہی ہے کہ link list وغیرہ ہیں کہ آپ نے ایک module میں structure کو define کیا اور execute جو ہے وہ دوسرے module میں ہے کہ آپ نے جو کیا نام ہے آپ کی جو if else statement ہیں ان کا جو کچھ نہ کچھ portion ہے وہ جو دوسرا module ہے وہاں پہ جا کے execute ہو رہا ہے یا وہاں پہ اس کا reference جا رہا ہے ایک دین آپ کے پاس common coupling global variables آ جاتے ہیں کہ ایک دو variables کا reference جو ہے وہ different modules میں use ہو رہا تو وہ communication والی جو بات ہو رہی تھی نا پیچھے وہ بات یہاں پہ ہو رہی ہے تو وہ جو چیز ہے وہ یہاں پہ use ہو رہی ہوتی ہے تو یہ ہم try کرتے ہیں کہ dependencies جو ہیں اپنے coding میں اپنے modules میں کم سے کم